بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہینگ ٹونگ سیونٹی سیون نامی جہاز اٹھارہ دن گزر جانے کے بعد بھی پاکستان کے ساحل سمندر پر مردہ لاش کی طرح موجود ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی اہم معلومات بتائیں گے جس سے آپ خود بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا کیا اس جہاز کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے یا پھر اس جہاز کو ریسکیو کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے ہینگ ٹونگ سیونٹی سیون دوہزار دس میں بنایا گیا تھا یہ گیارہ سال پرانا جہاز آج بھی پاناما کے کسی شہری کی ملکیت ہے ناظرین اس جہاز کی لمبائی تقریباً اٹھانوے میٹر اور اس کی چوڑائی بیس میٹر ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بائیس جولائی کی شام کو یہ جہاز کراچی پورٹ پر لنگر اداز ہوا مگر لنگر ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ جہاز لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکا اور لہروں نے اسے ساحل کی طرف دھکیل دیا اس جہاز میں ایک سو اٹھارہ ٹن تیل موجود تھا جس میں سے نوے ٹن تیل نکال لیا گیا ہے تاکہ اس جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے اس کا وزن کم کیا جائے اور اس کے علاوہ ریسکیو کے دوران کوئی حادثہ نہ پیش آئے اس لیے اس تیل کو نکال لیا گیا تاکہ سیف طریقے سے ریسکیو آپریشن کیا جا سکے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق اس جہاز کو ریسکیو کرنا اور دوبارہ سے گہرے پانی کی طرف لے جانا بہت ہی مشکل کام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ جہاز آئے دن ریت میں دھنستا چلا جا رہا ہے وزیراعظم کے مشیر بحری امور محمود مولوی کا کہنا تھا کہ اس جہاز کا ایک انجن پہلے ہی خراب تھا اور دوسرا انجن بھی کافی کمزور تھا جس میں لہروں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی ناظرین اس وقت جہاز چار سے پانچ فٹ ریت میں دھنستا ہوا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پندرہ اگست کو لہریں تیز ہوں گی اور تب ہی ممکن ہے کہ جہاز کو ریسکیو کیا جائے مگر اس حالت میں جب جہاز مکمل طور پر ریت میں دھنستا ہوا ہے تو اس کو نکالنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن سی بات ہے جہاز کے گرد ہیوی مشینری لگا دی گئی ہے جو مسلسل ریت کو ہٹا رہی ہے تاکہ جہاز زیادہ سے زیادہ ریت میں نہ دھن سکے اتنے بڑے جہاز کو گہرے پانی میں لے جانے کے لیے کھدائی کا کام مسلسل جاری ہے تاکہ جہاز کو پانی میں لائے جا سکے اور ایک مسنوی راستہ بنایا جا رہا ہے جس سے اس جہاز تک پانی کی رسائی ممکن ہو اور پھر اس جہاز کو ریسکیو کیا جائے مسنوی طریقے سے مٹی اور ریت ہٹا کر جہاز کے اطراف پانچ سے چھ فٹ تک پانی کا راستہ بنایا جائے گا تاکہ اتنے بڑے جہاز کا پانی میں آنے سے وزن کم ہو سکے اور پھر سمندر کی طرف سے ٹک جہاز اس کو اپنی طرف کھینچیں گے اور ساحل کی طرف سے کرین کے ذریعے اس جہاز کو سمندر کی طرف دھکیلا جائے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی سال کے سٹارٹ میں ایور گرین نامی جہاز سویس کینال میں پھنس گیا تھا سویس کینال کی لمبائی تقریباً ایک سو نوے کلومیٹر ہے مگر اس کی چوڑائی ہر جگہ پر ایک جیسی نہیں ہے اس کی کم سے کم چوڑائی ایک جگہ پر تقریباً دو سو تیس سے دو سو چالیس میٹر ہے ایور گرین کا جہاز تقریباً چار سو میٹر لمبا تھا اور یہ ایور گرین کا جہاز مکمل طور پر کسی ساحل پر نہیں پھنسا تھا بلکہ اس جہاز کا آگے والا حصہ خوشکی میں پھنس گیا تھا اور اس جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے دو ماہ سے زیادہ کا وقت لگا اور دنیا سے بڑے بڑے ایکسپرٹ اور ہر طرح کی مشینری کا استعمال کیا گیا تب کہیں جا کر اس جہاز کو نکالا گیا تھا اگر ہم اس جہاز کو ایور گرین جہاز سے کمپیر کریں تو پھر تو بظاہر مشکل لگ رہا ہے کہ اس جہاز کو ریسکیو کیا جائے مگر حکام کا کہنا یہی ہے کہ پندرہ اگست اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ پندرہ اگست سے سمندر میں لہریں تیز ہونا شروع ہوں گی جو کہ ساحل کے کنارے پر بھی بہت دور تک آئیں گی اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بڑی سمندری لہریں ہینگ ٹونگ سیونٹی سیون جہاز کے پاس سے ہو کر آگے نکلیں گی تو امید ہے کہ جہاز کو ریسکیو کرنے میں بہت مدد ملے گی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور موسیقی موسیقی